سرکار کی ناکامی نہیں سویکار کرتے ہیں کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت سے چیزیں سماج کے جو خاص کر وپخش کے یا یوں کہہ لیں راجنیتی کرنے والے لوگ یہ نظر پوچھتے ہیں کہ اس کا پرنام کیا ہوگا ضرور آپ راجنیت کریے راجنیت کرنے کا سب کو عدھکار ہے ہمارے نیتیوں کے خلاف آپ بولیے آپ کو جو بھی بولنا ہے بولیے لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کو لے کر اس طرح کی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں جو بہت افسوسناک ہوتی ہیں پہلے تو میں جو ہمارے انسپیکٹر مرے ہیں ان کے پریوار کے پتی ہم سمجھنا ویکت کرتے ہیں سرکار کے طرف سے اور جو دوسرے ویکتی کا دھیانت ہوا جو حبلے یا جو بھی جگڑے میں مارے گئے وہاں پر ایک جو بھی کچھ ہوا اس کی جانچ ہو رہی ہے دو دن میں آدھانی یوگی جی نے کہہ دیا ہے اس آئیٹی سے کی دو دن میں اس جانچ کو پوری طریقے سے پٹل پر رکھیں تاکہ ہم جنتا کو بتا سکیں ابھی ہمیں کچھ کہنا اس میں شاید جلوازی ہوگی لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی گھٹناؤں سے بہت ہم سب کو جو ہے وہ رہنا چاہیے کیونکہ ہم سب کا دائد تو ہوتا ہے ذمہ داری ہوتی ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی سوچنا قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے باقی چیزیں ہم کو قانون کے سارے کرنا چاہیے اور اس کا دودھ کدودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا دو دن میں اس آئیٹی کی جانچ ہو جانے کے بعد جب ریپورٹ آئے گی تو مجھے لگتا ہے مانی مکمتری خود ہی وہاں سے آپ کو سب کو بتا دیں گے پورے پردیش کو آ جائے گی وہ ریپورٹ تو بہرل افسوس نہ گھٹنا ہے ہم اس پر افسوس کرتے ہیں کیونکہ ایک پریوار پہلی چیز تو ہمارے پولیس پرشاسن سے گیا ایک ہمارا عدیکاری اور ایک ہمارے سماج سے گیا کوئی بھی گیا ہمارے ہی تھی سب اس لیے اس طرح کی گھٹنائیں نہیں ہونا چاہیے اور اس پر راج نہیں اتنا کریں لوگ مجھے لگتا ہے کہ آپ دوسرا پریشن اٹھا سکتے ہیں لیکن ہم دوسرے پریشن کی طرف جائیں گے نہیں اگر کوئی بھی چیز شکایت کے لیے جاتی ہے وہاں پر دوسرے لوگ ہوتے ہیں ساتھ میں تھوڑا ہشکانے والے ان سے بھی سترک رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سماج میں اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے کہ اچھا کارے جب کہیں ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ شرارت کرنے والے تطویر اس بیچ میں آ جاتے ہیں تو ان کو چنمیت کر لینا چاہیے تو اس گھٹناؤں کو بچایا جا سکتا ہے